سبسکرائب تو می چینل اور پریس بیل آئیکن لیٹیس اپ ڈیٹس تو میں ایک سیرے سے بات شروع کروں گا بڑی لمبی بھی کرلوں تو میں کچھ بیان نہیں کر سکتا اس لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا حسب بھی بہت انچا ہوتا ہے لیکن ان کا اپنا قد کاٹ بھی بہت ہی انچا ہوتا ہے جب اقبال کے بیٹے نے اقبال سے کہا تھا نا کہ تیرا نام لے کے میں کی زکرزہ لے لوں تو اقبال نے کہا تھا دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر آپ کے پردادہ بھی بڑے انچے تھے دادہ بھی بڑے انچے تھے والد بھی بڑے انچے تھے آج کلنا مشایخ علماء کے بچے سب کے نہیں بڑے بڑے نیک بچے بھی ہیں علماء اور مشایخ کے بڑے بڑے قیمتی بھی ہیں یہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم ایک علاقشی صاحب کو ہانکتے ہیں بڑے بڑے اچھے لیکن مشایخ کے بچے اکثر علم لدنی والے ہیں وہ کہتے ہیں فیض ہی بڑے گھر میں حضرت صاحب رحمت اللہ نے پھٹی پہ بیٹھ کے علم پڑھا ہے باقاعدہ ہو گھر میں اپنا مدرسہ تھا اپنے والد پڑھانے والے تھے اور جب تعلیم مکمل ہو گئی تو فرمایا اب آپ مصر جائیں تین سال کے بڑا مشکل ہے اب تو اللہ ہوا پر مجبورن پردیس جو لوگ جاتے ہیں مجبورن ان کو کبھی پوچھو کہ والد یا والدہ پیچھے بیمار ہو جائیں تو وہاں راتیں کیسے گزرتیں حضرت تاج و شریعہ رحمت اللہ مصر میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور والد گرامی بیمار ہو گئے اور یہاں سے خط گیا کہ شدید علیل ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں غروب ہو رہا ہوں پر میرا اختر رضا تو طلوع ہو رہا ہے ان کا فرمانہ یہ ہے حضرت کا انتقال ہو گیا والد گرامی کا کہاں سے وہ طالب علم لائیں گے جو کھانسی کو چھوٹی لے گا چلے جاتے ہیں جو نانی اممہ کو تین چار دفعہ مارتے ہیں اور تین چار دفعہ کول خانی کراتے ہیں نانی اممہ کتنی چھوٹیاں لیتے ہیں حضرت کے والد انتقال کر گئے پر آپ کو حکم تھا کہ تعلیم چھوڑ کے نہیں آنا کیا گھر میں سندھ نہیں ملتی تھی دستخط نہیں ملتے تھی اجازت و خلافت نہیں ملتی تھی نام ایسے ہی بن جاتے ہیں ہم لوگ تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کوئی ایسی چیز مل جائے جس کے سہارے مارک کا دونچا ہو جائے حضرت تاج شریعہ کے والد وصال کر گئے پر آپ دار علوم میں رہے تعلیم مکمل کر کے آئے پھر مکمل کر کے بہت بڑے دادا کے پوتے تھے بڑا کچھ تھا گھر میں لیکن ان کی زندگی مسلسل سفر میں گزری جد و جہد میں گزری میں کہا کرتا ہوں انہوں نے لڑتے ہوئے وقت گزارا میدان میں رہے انڈیا کی گورنمنٹ ہندو اس کے خلاف قطوے جاری کرنا اور دین کی بات کرنا اور پھر اس پر ڈٹ جانا اور کوئی پریشر قبول نہ کرنا اور کھڑے رہنا تو بھائی میں میں الحمدللہ حضرت کے گھر میں حاضر ہوا ہوں ہم تو یہاں کہتے ہیں میں وہ یورپ میں تھا تو مجھے ایک صاحب وہاں کہنے لگے کہ یہاں جی کافروں کے ملک میں دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے دائیں بھائیں سارے کافر ہیں تو میں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق کے دائیں بھائیں سارے مومن ہی تھے مولا علی کے دائیں بھائیں سارے مومن تھے کیسے کیسے بانے ہم نے تلاش ہی ہندووں کے بیچ رہ کے اعلانیہ دین کی بات کرنا اعلانیہ اور ڈٹ کے بات کرنا اور صحیح اسلوب بیان کرنا دین کا ان کا علمی قد کا کیا تھا وہ علماء بیان کریں گے وہ فقی کتنے تھے ان کی کتابیں فتح وجات موجود ہیں میں نے انہیں بہت بڑا انسان دیکھا بہت بڑا انسان انسانوں کی بھیڑ میں انسان تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے حضرت رابیہ بس لیا ایک درویشوں کی بات ہے بی بی صاحب ایک دن گزر رہی تھی تو تھوڑا سا کپڑا ایک کونے سے پھٹ گیا تو ایک دو لوگوں نے کہا کہ اماں یہ کپڑا بازوں سے پھٹا ہوا ہے کہنے لگی خیر ہے ایک کونے سے پھٹا ہے نا کوئی عرض نہیں تو سامنے سے ایک درویش بزرگ آ رہے تھے کہتے ہیں تو سفیان سوری ان کو دیکھ کے نا تو بی بی صاحب تندور کے پیچھے چھپنے لگی گرم آگ کے پیچھے چھپنے لگی اب وہ گرم جگہ تھی موسم بھی گرمی کا تھا ایک آدمی نے پکڑ کے اماں کیا ہے کہنے لگی تھوڑا سا کپڑا پھٹا تھا تو سامنے سے مرد آ رہا تھا سامنے سے مرد آ رہا تھا تو مقامہ یہ جو سارے گھوم رہے ہیں فرمانے لگی میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا بات ختم ہو گئی حضرت اطاع جو شریعہ بہت بڑے ایک دن میں خود گواں ہوں اس واقعے کا میں نے ارز کیا تھا بس کہ ایک دو بات کرنے لگا ہوں بات سمیٹھنے لگا ہوں ایک نہ سادہ سا آدمی آ گیا آپ کی بیٹھک میں حضرت ماں فتوہ جات کی اصلاح فرما رہے سادہ سا بندہ اس نے کہا جی میں مرید ہوں میں نے بات کرنی ہے تو میں کرو اب وہ بات چھیڑ کے بیٹھ گیا کتابیں سائیڈ پہ پڑی ہیں وہی باتیں جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں بیٹا بات نہیں مانتا اب بہو کے پیچھے لگ گیا ہے کمائی ساری سزرال کو کھلاتا ہے یہی ہوتا ہے نا جی باتیں اببا کی اور امہ کی شکایتیں یہی ہوتی ہیں وہ ساری باتیں میں پریشان رہتا ہوں مجھے تکالیف ہیں حضرت سنتے رہے اور بوڑا آدمی تھا جواب دیتے تو کبھی کبھی ہمیں یوں بھی لگتا کہ وہ بحث بھی کرتا ہے کچھ بوڑے نا نہیں نا ہر آدمی کو عذاب بھی نہیں نہ آتے تو وہ کسی بات پر تقرار بھی کرتا اس نے کافی سارا ٹائم لے لیا اکل مند لوگوں کی اپنی مثالیں ہوتی ہیں علماء کے اپنے منطقی فلسفی دلائل بھی ہوتے حضرت نے اس کو تعویز بھی دیا اس کی تشفی بھی کی تسلی بھی کی تو وہ اٹھ کے گیا نا ایک مولانا ایک مفتی صاحب عرض کرنے لگے حضور یہ آپ بابا میرے ذمہ لگا دیتے آپ کو علمی کام کر لیتے تو حضرت کا انداز میرا اللہ مفتی صاحب کو قریب بلایا اور ان کے نا کمر پہ تبکی دی فرمانے لگے وہ میرا مرید تھا اس نے مجی سے مطمئن ہونا تھا اگر میں بات نہ سنتا تو دکھ ہی رہتا اس کے دل میں خیال آتا کہ میری تمہیں سنی کوئی نہیں فرمایا میں نے ان کی بات سنی ہے آپ فرمایا کرتے کہ حضور مفتی آدم ہن سارا دن تعویز لکھتے وہ بہت سارا علمی کام کرتے بہت کچھ کرتے لیکن وہ تعویز کیوں لکھتے تھے اس لیے کہ جو تعویز لینے آتا تھا وہ سارے دکھڑے سنا کے جاتا وہ ساری داستانیں سناتا وہ مطمئن اپنے آپ کو کر لیتا حضرت اس کو تسلی بھی دیتے شریف مسئلے بھی بتاتے تعویز بھی دیتے اور کئی دفعہ فرماتے اثر تاب ہوگا جب ناچ نمازیں پڑھوگے عورت کو کہتے اس کا اثر تاب ہوگا جب تم پڑھتا کروگی تبلیغ بھی ہوتی رہتی واضح و نصیحت بھی ہوتا رہتا اور پھر حضور تاج شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ لے کر یہ کمال تھا یہ عزاز تھا حضرت مولانا منصور صاحب ہیں ایک انہوں نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کی جب تک صحت مبارک کی جازت دیتی رہی نا بڑے قد کاٹ تھا بڑا مقام تھا ہماری تاریخیں ہوتی ہیں اب مولانا شریعہ صاحب نے بڑا کچھ کہہ دیا میں اس میں سے اپنا کلاش کر رہا تھا کہ ہم وہاں کہاں کرتے ہیں مندانم کے مندانم جو ہم ہیں وہ ہمیں پتا تو ہے ہی نا جی تو بہت بڑا قد کاٹ تھا بڑے نارے تھے اور دنیا ٹوٹ آتی تھی کدھر حضرت جایا کرتے تھے بلکہ ایک مزدار بات یاد آ رہی ہے اگر کہے تو سنا دوں آپ کو ایک موقع پہ نا حضرت صاحب کا جلسہ تھا ایک جگہ آپ تشریف لے گئے مدیہ پردیش کا غالباً وہ ایریا تھا تو وہاں ایک مجذوب بزرگ رہا کرتے تھے ان کا انتقال ہو گیا حضرت کا جس دن جلسہ تھا اسی دن لوگ ان کو بڑا ان سے پیار کرتے تھے بابا جی جو کہتے تھے ہو جاتا تھا اصلی والے مجذوب تھے آج کالے والے مجذوب نہیں نوٹوں کا سارا پتا ہے نماز کی دفعہ مجذوب ہو جاتا ہے یہ والے مجذوب نہیں اصل مجذوب اب وہ وہاں کے لوگوں نے پروگرام بنایا کہ ان کے عقیدت من بہت زیادہ ہیں تو حضرت کا رات جلسہ نہ متاثر ہو تو دن میں ہی بابا جی کو نا رسل کا فن دے کے نا تدفین کر دی جائے پروگرام بن گیا لیکن جیسے ہی بزرگوں کے قریب گئے نا تو ان کا سارا جسم اکڑ گیا گھٹڑی کی طرح ہو گیا تانگیں پیچھے مڑ گئیں ہاتھ مڑ گئے اور بابا جی گھٹڑی کی مانی اب آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں لوگ بڑی جلدی فتحے بھی دینے لگتے ہیں یہ کامل ہوتے تو اس طرح ہوتا فلاں ہوتا اب علماء کے دنمیان معاملہ ہے غسل کیسے دے کپن کیسے پہنائیں یہ بات کرتے کرتے نہ شام ہو گئی تہہ یہ پایا کہ حضرت صاحب آ رہے ہیں حضرت آج و شریعہ حضرت آج و شریعہ تشریف لہا رہے ہیں وہ آتے ہیں تو حضرت سے عرض کرتے ہیں کہ شریعہ مسئلہ بھی بتا دیں اور بتائیں کرنا کیا ہے حضرت کو جب آپ پہنچے جہاں آپ کو ٹھہر نہ تھا تو لوگوں نے بتایا تو آپ نے فرمایا وضوح کراؤ وہیں چلتے ہیں اور بابے کے پاس کھڑے ہو کے مسئلہ بتاتے ہیں اللہ کہہ آپ کی توجہ ہو میری بات پر میرے شیعہ کی بات آنا تو مجھے مطفہ آنے لگ گیا کہا وہیں چلتے ہیں وہیں چل کے مسئلہ بتاتے ہیں بابا جی کے سلانے حضرت آکے کڑے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ صبح سے کوشش کر رہے تھے ڈاکٹر بھی طبیب بھی علماء بھی لیکن وجود سیدھ آنی ہو رہا تھا حضرت نے نا بابا جی کا کان تھاما اور جانے کان میں کیا کہا کہ بالکل سیدھے ہو کے لیٹ گئے گل لے شاہ سا نہیں ہمرنا یہ تے مر گیا ہی کوئی ہور اور اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام میں زندگی بابا جی سیدھے ہو کے لیٹ گئے حضرت نے نگرانی میں گھسل کرایا کفن دیا گیا قبر پہلے تیار تھی حضرت نے جنازہ پڑھایا دفن کر دیا باقی لوگ تو چلے گئے تو علماء گرد کھڑے ہو گئے کہاں نہیں لگے حضور ہمیں بھی تو بتائیں نا یہ محمہ کھول لینا فرمایا یارو وہ لباد کل کا پیر ہوتا تو وہ تو فٹا فٹ فیس بک پہ کرامت دیتا کمپنی کی مشہوری کے لیے جیڑے مہرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں کہ جنہاں ویکھیا نہیں اور کرن گلان جنہاں ویکھ لیا ہوتے بول دے ہی نہیں تو کہاں حضرت جی راز سے پڑھتا تو اٹھائیں نا معاملہ کیا ہے محمہ کیا فرمایا کچھ بھی نہیں یار ہو گئی بات کہاں نہیں بتائیں تو حضرت چار موت پر علماء کو کونے میں لے گئے کہنے لگے سمینا ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ ہر پڑھتا کھولے کچھ پر بطور مفتی کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے کچھ پر بطور درویش غلبہ ہوتا ہے لیکن کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ایک کوزے میں بہت ساری چیزیں بند فرما دیتا ہے کہاں حضرت بات کیا تھی فرمایا کچھ بھی نہیں ان کو بھی پتا چل گیا تھا کہ میں آ رہا ہوں تو وہ سمٹ گئے تھے فرمایا ہوا کچھ بھی نہیں بس میں نے ان کے کان میں کہا ہے کہ اختر رضا آ گیا ہے جنازہ پڑھ آ گئی جائے گا تو وہ سیدھے ہو گئے ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں میرے بعد مرند مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ پھر سمجھ لنا محبوب میرے نیان پڑے ہے جنازہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ کمال تھا جو بات کرنے لگا ہوں وہ کر کے ختم کرتا ہوں علماء کہتے ہیں کہ جب تک صحت مبارک اجازت دیتی رہی بہت بڑا نام تھا بڑے خاندان سے تھے جب بھی کسی جلسے میں آتے تھے کرسی پہ نہیں بیٹھتے تھے فرماتے تھے علماء کے بیچ بیٹھوں گا جب تقریر کی باری آئے گی تو پھر اٹھوں گا یاد رکھیں انسان میں تقبر اس وقت نہیں آتا جب کوئی اسے کرسی پیش کرتا ہے تقبر اس وقت آتا ہے جب اس کا نفس کرسی مانتا ہے جب وہ خود کہتا ہے میں جانا جاؤں پہچانا جاؤں لوگوں کا عزت دینا اور ہے اور انسان کا ہر وقت یہ مطالبہ کرنا اور اپنے آپ کو خراب کرنا اس کا مانا اور ہے ایک بات شروع میں یہ ارز کی تھی کہ اللہ والوں سے محبت کا رشتہ بنائیں ذہن بنائیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے دوسری بات یہ ارز کی کہ حضرت امیر حمزہ نے رسول کریم علیہ السلام کی رضا کے لئے کلمہ پڑھا پھر رضا میں زندگی گزار دی حضور تعجو شریعہ کی بات یہ ارز کی کہ حضرت نے علم پڑھا کہ باوجود اپنے آپ کو محنت کر کے مشکت کر کے اس سٹیٹس تک لے جانے کی کوشش کی اور دوسری بات یہ کہ علم تھا لیکن اس علم کو دماغ پر سوار نہیں ہونے دیا اس کا بخار نہیں چڑھنے دیا آجزی کو قائم رکھا عمل کو قائم رکھا اور پھر اللہ تبارک و تعالی جب یہ عزاز انسان کے پاس آتا ہے تو پھر اللہ اسے کرامت کی برکت بھی عطا فرمائے پھر اللہ نے انہیں عزاز بھی دیا آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہے یہ جتنے ہمارے دل سے ہیں نا یہ سارے اللہ رسول کے نام کے ہیں یہ شخصیات کے نہیں ہم شخصیات کے نہیں نظریات کے قائل ہیں